مدینہ پاک پکڑتی ہے وہ آگ لگ گئی حضرت لوگوں نے کوشش کی اہل خانہ کو تو باہر نکال لیا لیکن کیا ہوا کہ ایک چھوٹا سا نا بچہ اندر رہ گیا اب جناب ماں پکار رہی ہے ہائے میرا بیٹا ہائے میرا پتر اوہ میرے پتر نو بچاؤ اوہ میرے بیٹے کو بچالو اب آگ نے پوری وہ جو کٹیا تھی نا اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اب کون جائے بھائی ساگ میں سب کو زندگی پیاری ہے اب وہ تو ماں تھی نا اسے نہیں رہ گیا اس نے جناب جہاں کی بازی لگائی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا وہ گس گئی اندر اور اپنے بچے کو نہ نکال لائے حدیث پاک کا مفہوم ہے اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو وہ بچے کو لے کے نا سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئی جا کے ارز کرتی ہے اللہ کے رسول ہم تو بتوں کو پوچھتے تھے کسی کا بت لات تھا کسی کا بت منات تھا کسی کا بات بت اوزا تھا ہم تو بتوں کو پوچھتے تھے خدا وحد کی پرستش کا حکم تو ہمیں آپ نے دیا خدا کا تعریف تو ہمیں آپ نے کرایا خدا کے بارے میں تو ہمیں آپ نے بتایا اور آپ ہی نے بتایا کہ اللہ جللہ شان ہوں اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ ایک ماہ کی محبت ہے کہ مجھ سے اپنا بیٹا آگ میں جلتا نہیں دیکھا گیا میں نے اپنی جہاں کی بادی لگا دی اور اپنے بچے کو آگ سے باہر نکال کے لائی اے اللہ کے رسول اگر ایک ماہ کی محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکی تو کیا وہ جو ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھ لے گا حدیس پاک ہے حضور کی مبارک آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ نے تین بار فرمایا اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ہم تو ماہ البا کرم ہیں لیکن کیا میں 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 نہیں چنگی حضرت میں نہیں چنگی اللہ اور اللہ دے رسول دے فقیر بڑھ جو پھر دیکھو حضرت موجیوں اور بہار ہیں تو اگر یہ ہی رہا پھر تو بڑا معاملہ خراب ہے اللہ اندہ دو اتر بڑھا ماشاءاللہ جو میں ہے نا میں بھی لگا کے آیا گا مجھ سے بھی آ رہی ہے فلاندہ تُو اتر بنا اتر دا پھر تُو کٹ دریا دریا ویچ پھر تُو ڈھوکنگا لہ پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی مہمو کال جس نے مہمو کالی حضرت پھر تو کرم ہی کرم ہے پھر تو کرم ہی کرم ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لیکن حضرت میں کیونکہ حضرت رمضان آیا کہے کو لالکم تتاکن تاکہ تُو متقی ہو جاؤ در جاؤ دوسری قربانی نہ گوش نہ ہون کیا نیتیں تقوی پہ ہر عبادت کا حصول تقوی ہے تقوی ہے حضرت میں جائے اندروں تقوی آئے میں جائے اندروں تقوی آئے میں صحابہ میں تقوی تھا حضرت امیر المومنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پاک کے بزار مبارک کا گشت فرما رہے تھی تو حضرت کی توجہ کسی اور جانب تھی تو نیچے نے ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا تو بے توجہی میں امیر المومنین حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین نے دیکھا نہیں اب اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا ہے یہ مبارک شخصیت ہے کون یہ کتنی بلند ہستی ہے یہ حضور کے محبوب ہیں یہ مراد رسول ہیں عام ہستی نہیں ہیں اگر اس سے پتا ہوتا تو وہ بھی یہ بھی نہ بولتا کبھی اس کو تو پتا ہی نہیں تھا تو جب پاؤں آ گیا تو وہ اندہ آگے سے کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو وہ کیا اندہ ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا نیچے میرا پاؤں ہے قربان جاؤں ہوں حضرت بڑے لوگ بڑی باتیں حضرت نے اس کا پاؤں پکڑا دیا اور دبا کے کہتے ہیں یار معاف کر دے گلتی ہو گئی لیکن میں اندہ نہیں ہوں ایسی حضرت میں کا شائع با بھی نہیں امیر المومنین ہے حضرت بڑا روب ہے بڑا دب دب ہے لیکن کیا انہیں حضرت میں مکا چھڑی دی سی اندھ اس کو جھڑکی دے سکتے تھے اس کو درہ مار سکتے تھے وہ بڑے متقی لوگ تھے پاؤں پکڑ کے رہا کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی لیکن میں اندہ نہیں ہوں میں اندہ نہیں ہوں ہاں حضرت قربانی بھی ہم نے دے لی روزے بھی ہم نے رکھ لی حج بھی ہم نے کر لیا لیکن تکوانی نہیں ہے